آپ دیکھ رہے ہیں امان گارڈن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے مسٹر یعنی سرسوں کو گروہ کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور اس کے لیے سوائل کو کس طرح سے تیار کیا جائے اپ ڈیٹ کے ساتھ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سرسوں کی مختلف ویرائٹیز پائی جاتی ہیں جن میں سکالٹ فریلز گولڈن فریلز گارنٹ جی اینٹ اور ریڈ سپلینڈر وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ بھی سرسوں کی اور بھی ویرائٹیز ہیں مسٹرڈ پلانٹ کے پتے مختلف رنگ مختلف شیب اور مختلف ساف کے ہوتے ہیں اگر دو مختلف ویرائٹیز کو ایک ساتھ گروہ کیا جائے تو یہ مسٹرڈ پلانٹ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں مسٹرڈ پلانٹ کسی بھی قسم کی مٹی میں گروہ کیا جا سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ تھنڈے موسم کا پودا ہے تو اس لئے اس کے لئے موسم رید سوئل اگر ملے تو اس میں یہ بہت اچھے طریقے سے نشنو مات آتے ہیں جب آپ اس کے لئے مٹی تیار کریں اس میں کمپوسٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور یہ اس طریقے سے آپ سوئل تیار کر کے پھر آپ اس میں سیڈ لگا سکتے ہیں جتے ان کی جرمینیشن بھی اچھی ہوگی اور پھر پودے بھی اچھی نشنو مات آئیں گے جب آپ سوئل کے اندر سیڈ لگاتے ہیں تو آپ ان کو بہت زیادہ بیٹ نہ لگائیں بلکہ ان کے اوپر ہارفنگ تک سوئل لیئر ہو تو اس سے ان سیڈ کی بہت اچھے طریقے سے جرمینیشن ہوگی ایک جگہ میں اب دو سے تین سیڈ ہم لگا رہے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی سیڈ جرمینیشن بھی ہو تو وہاں پر ہمارا دوسرے پودے دوسرے سیڈ ہو گئے ہیں اور بعد میں ہم ان کو تھن کر سکتے ہیں جو ہیلڈی پودے ہوں گے ان کو ہم گروہ ہونے دیں گے اور جو ساتھ ہی ان کے کچھ ویک پودے ہوں گے ان کو ہم ریموو کر کے اس کی تھنن کریں گے چونکہ سوئل میں کافی موچچر ہے اس لئے ہم سیڈ کو پانے نہیں دیں گے اب چھے دن کے بعد ہمارے سیڈز تقریبا جرمینیشن ہو چکے ہیں اور تقریبا تمام سیڈ جرمینیٹ ہو کے سپراؤٹنگ شروع ہو چکی ہے اس دوران ان پودوں کو ہم نے ایک بار پانی دیا ہے اور یہ جو مسٹرڈ پلینٹ ہیں کافی ہیلڈی نظر آ رہے ہیں اور ایک جگہ میں دو سے تین اور کئی جگہ میں زیادہ پودے ہو گئے ہیں چونکہ ہم نے سیڈ زیادہ لگائے تھے کہ اگر کوئی سیڈ جرمینیٹ نہ ہو تو تو اب ان میں سے ہم جو ویگ پودے ہوں گے ان کو ہم ریموو کر دیں گے اور ہیلڈی پودوں کو چھوڑ دیں گے تو اس طریقے سے ان کی تیننگ ہو جائے گی جب پودے بڑے ہو جائیں تو آپ ان میں ہلکی ہلکی گوڑائی کر کے ان پودوں میں سے ویڈز بھی ریموو کر سکتے ہیں اور اس سے ان پودوں کی نشو نما بھی اچھی ہوگی آپ چیک کرتے رہیں اور ان پودوں کی مٹی کو سوائل کو ہمیشہ موسٹ رکھیں سوائل موسٹ رہنے سے پودوں کی نشو نما اچھے طریقے سے ہوتی ہے اچھی سوائل پریپیریشن کی وجہ سے ہمارے مسٹرڈ کے پودے کافی ہلدی ہیں لیکن اس دوران آپ چیک کرتے رہیں اگر آپ کو پودوں کے ساتھ کوئی پتے سوکے ہوئے یا ڈیڈ لیف نظر آتے ہیں تو آپ ان پودوں کو پودوں سے الگ کر لیں آپ چیک کرتے رہیں اگر پودوں پر گراو ساپرز یا کوئی اور انسیکٹ حملہ آور ہوں تو آپ ان کو پودوں سے آسانی سے الگ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر پودوں پر ایفیٹس حملہ آور ہوئے ہیں تو آپ ان پودوں کو ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ مسٹرڈ لیف کو سپینک کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پودوں کو بہ آسانی ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور سپنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں آپ ان پودوں کو مکمل طور پر بھی پارگیسٹ کر سکتے ہیں اور سپنٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جب مسترڈ پلانٹ میں چور ہوتا ہے تو اس میں پر فلار بڑھڈانا شروع ہو جاتے ہیں جو شروع میں سبزی مائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ یلو ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر یہ کھل کے پھولوں کی شکل اخیار کرتے ہیں اور پھر اسی پودے کے اوپر ساتھ ساتھ سیڈ پارگیسٹ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ سیڈ آسل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان پارگسٹ کو پکنے دیں گے اور اس کے بعد ان سے سیڈ آسل کیے جا سکتے ہیں بہت زیادہ جب یہ پارگر سوپ جائیں سیڈ پارگ سوپ جائیں تو پھر یہ ان سے سیڈ نیچے گر سکتے ہیں ان سیڈ پارس کو سپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ہارویسٹ کر کے ان سے سیڈ حاصل کیے جا سکتے ہیں فرنز جقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ کی کومنٹ سے ہماری احس لفظائی ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں